اور آپ کو بتائیں کہ 12 جنوری کو ڈسٹک باری اسوسییشن کے انتخابات ہوں گے انتخابات میں صرف ایک روز باقی ہے انتخابات کے والے سے چیرمن الیکشن بورڈ ممبران کی جانب سے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں اس کے والے سے بات کریں گے زاہر نظیر سے زاہید بتائی گا کیا کیا انتظامات کرے گئے ہیں اجیب بلکل ڈسٹک باری اسوسییشن کے انتخابت کے کھرم بات کریں تو ایک روز بعد انتخابت ہوں گے سوپہ نو بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل ہوگا جو ڈسٹرک بار اسوشیشن کی جانب سے چیئرمن الیکشن بورڈ نامدت کیے گئے ہیں مرزا محمد امین مغل اور اس کے علاوہ دو الیکشن بورڈ کے ممبران ہوں گے ان کی جانب سے جو ہے وہ نو بجے سوپہ نو بجے جو ہے وہ پولنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور پانچ بجے تک یہ پولنگ کا عمل جاری رہ گا ایک گھنٹہ جو ہے اس میں وقفہ آئے گا کھانے کے لیے تو عطل جو ہے وہ رہ گا اس کے بعد جو ہے وقفے اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک بجے سے دو بجے تک جو ہے یہ وقفہ ہوگا دو بجے کے بعد جو ہے دوبارہ پولنگ کا عمل جو ہے شام پانچ بجے تک جو ہے وہ جاری رہ گا اس حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہے وہ جو انتظامی ہیں ان کی جانب سے مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈسٹرک مارس ایسیشن کے انتخابات جو ہے وہ بارہ جنیوری کو ہوں گے بائیو میٹرک ہوں گے اور ان انتخابات کے حوالے سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے وقلہ کو اس حوالے سے آج جو ہے اس بار جو انتخابت ہوں گے اس پر جو ہے کسی قسم کی جو ہے ناگہانی صورتحال جو ہے وہ اسے سامنے نہیں آنے دی جائے گی کیونکہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی روک دیے جائے گا انتظامیہ کے جانب سے مکمل طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس پار جو ہے گیر متعلقہ شخص کو جو ہے جو ہے جو ہے الیکشن کا حطہ ہوگا جہاں الیکشن وہ ووڈ کاسٹنگ ہوگی وہاں پر کسی بھی گیر متعلقہ شخص کو جو ہے آنے کی اجازت نہیں ہوگی جسے انتخابت ہوں گے اس دن جو حضرات وقلہ حضرات جو ہے ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچیں گے ان کے پاس جو ہے وہ ان کا لیسنس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے وہ جن کے پاس لیسنس ہوگا صرف وہی وقلہ جو ہے وہ اپنا ووڈ کاسٹ کرسکیں گے جن کے پاس اپنا لیسنس نہیں ہوگا وہ ووڈ کاسٹ نہیں کرسکیں گے اس کے علاوہ جو اس پار جو ہے بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعے انتخابت ہوں گے اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا جو محمد تار انتظامات مکمل کے لیے گئے ہیں زاہد بہت شکریہ آپ کا